ناظرین اس کی بڑی بات یہ ہے کہ اسے اب سولر پر چارج کر سکتے ہیں اور یہ سولر پر چارج ہونے والے رکشے ہیں جی میں بات کرتا ہوں پٹرول والے رکشے کی اس کا خرچہ ایک کلومیٹر پر تئیس روپے آتا ہے تقریباً اس کا صرف تین روپے آئے گا اتنا فرق ہے اس کا اگر آپ کو کوئی چیز انلوڈ کرنا ہے تو آپ اسے ناظرین آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بقاعدہ اس کی بیٹری آپ کو دکھا رہا ہے جس طرح ہمیں بیل کی بیٹری ہے اس طرح آپ شو کر رہا ہے جس کے اندر چار بندے بیٹھیں گے اور ایک ڈرائیور بیٹھیں گے مطلب یہ پانچ سیٹر رکشہ ہے چار سے پانچ گھنٹے میں یہ پروپر آپ کی چارج ہو جاتی ہے السلام علیکم ناظرین ائر پاکستان کے ساتھ آپ کا مذبان احسان حمید آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین الیکٹرک رکشے چلائیں پٹرول سے جان چھڑوائیں ناظرین اس ٹائم میں موجود ہوں گرین موٹرز کے شو روم میں ناظرین آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں الیکٹرک رکشے جس میں آج شامل ہوگی سکول وین اس کے ساتھ ساتھ لوڈا رکشے اور اس کے ساتھ ساتھ سواریوں والے رکشے ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ دن بہ دن پٹرول مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے ہماری پہنچ سے ہمیں پٹرول کو پکڑنا بہت مشکل ہو گیا ہے تو جناب اب اس کا الٹرنیٹیو مارکیٹ میں آ چکا ہے الیکٹرک رکشے تو میرے ساتھ یہاں کے ری پریزینٹرز موجود ہیں رزاق صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بلکم اسلام کیسے ہیں خریہ سے ہیں اللہ شکر بجی مجھے بتائیں کہ کون کون سے رکشے آپ کی کمپنی بنا رہے ہیں ہم لوٹر بنا رہے ہیں اور سواریوں میں بنا رہے ہیں لوٹر اور سواریوں میں بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ کون کون سے رکشے ہیں ان کے طرح مجھے موڈر سے بتاتے ہیں جی بتائیے وہ ہے وہ ہے فور ففٹی کے جی ٹھیک ہے جی پی ہم یہ ہے مسینجر کے جی ہم ہم وہ ہے ٹو تھوزم کے جی ٹھیک ہے ناظرین اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چار سو پچاس کے جی سے بولا جاتا ہے جی پی چار سو پچاس اس کو بولا جاتا ہے جی پی آٹھ سو پچاس کے جی مطلوبہ آٹھ سو پچاس کے جی تک اس کی کپیسٹی ہے اس کے بعد ایک یہ رکشہ آجاتا ہے جسے اس کا نام رکھا ہوئے انہوں نے جی پی ون اچھا اب مجھے سر جی اس کی یہ سواریاں والا رکشہ ہے نا تو اس کی کیا سپیسیفکیشن ہے اس میں کیا کیا استعمال کیا جاتا ہے اس میں ہم نے موٹر لگائی ہے ریپ لگائی ہے ٹھیک ہے بیٹریہ اور تھرٹر ٹھیک ہے تو اس میں دکھاتے ہیں مجھے کھول کے اگر کامرمن آجے ہم تھوڑا سا اندر سے بھی اس کی اگر میں چاہوں جی آپ کو لک دے دیتا ہوں اور آجا جی سائیڈ پہ اگر ہم اس کو کھول کے بھی دکھاتے ہیں ناظرین یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اچھے سر جی اس کے اندر کیا کیا لگا ہوئے اس کے اندر ایمپی 3 لگی ہوئی ہے تر ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتائیے ٹھیک ہے وہ ایمپی 3 لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ انڈکیٹر کے لیے لگا ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اگزاد فین کے لیے لگا ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے لیے لگا ہوئی ہے ٹھیک ہے کتنی سواریاں اس کے اندر بیٹھ سکتی ہیں چار سواریاں اور ایک ڈرائیور مطلب پانچ ہوگئے ہیں پانچ چھاتے بہ سکتے ہیں کہ نہیں نہیں اچھے اس کی بنیاد بطا رہے تھے کہ اس کے چھاتے بھی کھل جاتی ہے یہ سن روف ہے اچھا سن روف ہے جس طرح ناظرین وہ بڑی گاڑیوں کے اندر ہوتا ہے لوگ شکین ہوتے ہیں یہ اسی طرح اس میں بھی یہ بڑا اوپشن دے دیا گیا ہے اچھا اس کے علاوہ یہ بھی کھول کے دکھاتے ہیں یہ آپ کی کمپری کب سے کام کر رہی ہے 2014 سے 2014 سے یہ جی کامرامن آپ پاس آئی ہے اس کے دور کافی اچھے بنا دیئے گئے ہیں اور یہ جی میں آپ کو ذرا بتا دوں یہ اس کے اندر کتنے بندے بیٹھیں گے جی چار چار دو ناظرین یہ چیک کریں جی ناظرین یہ دیکھیں جی اس کے اندر چار لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور یہ پاکستان کا پہلا الیکٹرک رکشہ ہے جس کے اندر چار بندے بیٹھیں گے اور ایک ڈرائیور بیٹھے کا مطلب یہ پانچ سیٹر رکشہ ہے اچھرا کون سے استعمال ہوئی ہے اس میں پندرہ سو وٹ کے موٹر لگیا ہے پندرہ سو وٹ کے اور بیٹریوں کتنے لگی ہوئی ہے اس میں پانچ بیٹین ہوئی ہے وہ کتر لگی ہوئی ہے تو یہ اس میں لیتھیم بیٹری ہے کون سے بیٹھیں ہیں ابھی بیٹھیں لگانی ہے جو رکوئیر کے ہوئی ہے وہ رکوئیر کے ہوئی ہے ہاں ٹھیک ہے مطلب ابھی آپ نے بیٹری ہے یوز نہیں کی جب وہ خریددار آئے گا کسٹمر آئے گا تابہ موقع پہ اسے تین اس کے نیچے لگا یہ دو اس کے وہ تر ٹوٹل پانچ بیٹری ہیں تو یہ کتنے کلومیٹر کر جاتی ہے ایک چار میں ہوتے ہیں وہ تقریباً کم سے کم ایک سو پچاس سی ہوتے ہیں اور یہ الیکٹرک رکشہ ہے اور اگر میں بات کرو منتلی اس کی جو ہے وہ تقریباً بیاسی سو روپائے کی آب کی آہ چارجنگ پیس کا خرچہ آئے گا لیکن اگر میں کمپیر کرو آہ پیٹرل والے رکشے کی اس کا کم سے کم چالیس ہزار روپائے میں یہ لیے خرچے کی بات کرو تو اس کا خرچہ کم سے کم ایک لاکھ کے قریب آتا ہے اگر اگر میں دوسرے رکشے پیٹرل والے کی بات کروں اس کا خرچہ کم سے کم چار لاکھ اسی ہزار کوئی پانچ لاکھ کے قریب قریب وہ پیٹرل ایک سال کے اندر کھائے گی اگر اس کی میں بات کرتا ہوں نوے کلومیٹر میں یہ کم سے کم آپ کا دو سو چالیس روپے کا خرچہ آئے گا لیکن اس کے کمپیریزن اگر آپ کرتے ہیں پیٹرل والے رکشے کو تو اس کا خرچہ کم سے کم بتی سو کے قریب آتا ہے اگر اس کی مینٹیننس کی بات کروں یہ الیکٹرک رکشے کی مینٹیننس زیرو ہے اس کی مینٹیننس نہیں کرنی پڑتی اگر دوسرے رکشے کو دیکھا جائے اس کی کلاچ پلیٹس چینج کرنی پڑتی ہیں اس کے ساتھ ہمیں انجن آئل چینج کرنا پڑتا ہے جو رچہ کم سے کم پانچ ہزار کے قریب آپ کا آئے گا اگر اس کی میں بات کروں ناظرین اس کی جو بیٹریز ہیں آپ کو تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد چینج کرنا پڑتی ہیں اگر آپ اس کی لیڈ ایسٹ بیٹری لگاتے ہیں لیکن یہ ڈیڑھ سال کے بعد آپ کو چینج کرنا پڑے گی اور جب آپ اسے سیل کریں گے تب بھی آپ کا کم سے کم پچاس پرسنٹ یہ آپ کو فائدہ دے گی مطلب اس کی ری سیل ویلیو پچاس پرسنٹ ہے بائی ویڈ یہ بک جاتی ہے اچھا ناظرین ابھی میں بات کرتا ہوں یہ لوڈر رکشے کی ناظرین اس کا جو پر کلومیٹر خرچہ ہے کم سے کم تین رپے ہے اگر آپ کمپیر کریں گے پیٹرل والے سے اس کا خرچہ کم سے کم تئیس سے چوبیس رپے آئے گا پھر ناظرین اگر میں بیٹری کی بات کرتا ہوں اگر اس میں آپ لیٹیم بیٹری استعمال کریں گے اس کی لائف کم سے کم سات سال ہوگی اگر آپ ڈرائی بیٹری استعمال کرتے ہیں اس کی لائف کم سے کم تین سال ہوگی اگر اس کے ناظرین آپ کو پتا ہے کسی بھی گاڑی میں پارس بڑے ضروری ہوتے ہیں اور اس کے جو پارس ہیں آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں جو کمپنی بنا رہی ہے یہ بھی آپ کو پارس اس کے پروائیڈ کر سکتی ہے اگر اس کے میں سائز کی بات کروں اس کا سائز تین فٹ بائے پانچ فٹ ہے اور اگر اس کے میں لوڈ بیرنگ کپیسٹی کی بات کروں مہاڑے چار سو کیجی یہ لوڈ بیر کر سکتی ہے اگر اس کی میں بات کروں کلومیٹرز کی یہ تقریباً ساٹھ کلومیٹر سے لے کے دو سو کلومیٹر تک آپ اسے بہ آسانی چلا سکتے ہیں لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کتنا لوڈ ڈالتے ہیں اگر ناظرین ہم لوگ اس کی چارجنگ کی بات کریں کہ یہ چارجنگ میں کتنا ٹائم لیتی ہے ہر بندے کا سوال ہے کہ جی اگر ہم چارج کریں گے ہمیں کتنے گھنٹے میں چارجنگ ہوگی جناب یہ آپ سے چار سے پانچ گھنٹے میں یہ پروپر آپ کی چارج ہو جاتی ہے اگر اس کی میں سپیڈ کی بات کرتا ہوں یہ آپ اگر میٹر پر دیکھ بھی سکتے ہیں اس کی میٹر سپیڈ کم سے کم چالیس سے پچاس تک اس کی سپیڈ ہے اچھا اس کے بعد اگر اس کی میں بات کرتا ہوں ناظرین اگر آپ اسے ناظرین اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے آپ سولر پر چارج کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں سولر کا سسٹم لگا ہوا ہے تو اسے آپ سولر پر بھی چارج کر سکتے ہیں اور آپ اس میں اچھی خاصی بچے کر سکتے ہیں اگر میں میٹر پر بات کرتا ہوں میٹر پر کیا کہ ڈسپلی اس کا آتا ہے جی شنو رسول میٹر پر اس ٹرے بیٹری رسول tuned وولٹری حضورتے ہیں اس کے انڈیگر شائد بھی شوی کہتے ہیں ہا ہا بیٹری شائد پر شہوتی ہے اچھا جی یہ نافری ناہرجہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی بکائ當ی بसی کا بیٹری ہے اس بس جترہesin رہا ہے جس طرح آٹس صندوق ٹھیک ہے تو ان کی لائف اگرہ کتنی ہوتی ہے جو لیڈ ایسڈ ہے اس کی لیڈ سال ہے جو لیڈ ایسڈ ہے اس کی تین سال ہے جو لیڈیم اس کی ساتھ سال کی ہے اس میں ہیڈرالک سسٹم ہے اور اسے آپ بقاعدہ اٹھا بھی سکتے ہیں کیوں جی اگر آپ کو کوئی چیز ان لوڈ کرنا ہے تو آپ اسے اس طرح بڑے پروپر انداز سے ناظرین یہ پندرہ سو وارٹ کی موٹر لگی ہوئی ہے اس میں اور اس کے اندر یہ تین بیٹریوں لگی ہوئی ہیں چار بیٹریوں لگی ہیں ایک آگے ل یہ لیڈ ایسڈ لیڈ ایسڈ لیڈیم بھی ناظرین ناظرین وہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو کس ٹائپ کی بیٹرییں ریپلیس کروانی ہے تو یہ آپ کی لگ سکتی ہیں ناظرین اگر میں بات کرتا ہوں پٹرول والے رکشے کی اس کا خرچہ ایک کلومیٹر پہ تئیس روپے آتا ہے تقریباً اس کا صرف تین روپے آئے گا اتنا فرق ہے اس کا یہ کونسے گاڑی ہے یہ سکول وین ہے اس میں کتنے بچے بیٹھ سکتے ہیں 20 سے 22 بچے بیٹھ سکتے ہیں صحیح اچھا زبرداد اس کا کیا سائز ہوگا رہا ہے یہ سوا سات بے سوا چار ہے سوا سات بے سوا چار ہے اس کے اندر کتنی بیٹری استعمال ہوئی ہیں اس میں پانچ بیٹری ہیں پانچ بیٹری اور یہ کتنے کلومیٹر چل جاتی ہے یہ ستر سے دو سو کلومیٹر پر کوئرمنٹ اوپے ناظرین یہ ستر سے دو سو کلومیٹر تک یہ گاڑی ایک چارجنگ میں چل سکتی ہے اگر میں بات کروں نوے کلومیٹر ناظرین یہ صرف دو سو چالیس روپے میں کرتی ہے اگر آپ پٹ پٹرول پر جاتے ہیں پٹرول والی گاڑی آپ کا کم سے کم نوے کلومیٹر کے لیے بتیسو روپے کا آپ کا پٹرول خرچ کرے گی اس کا انجن چینج کروانا ہے ایک ٹائم کے بعد تو اس میں کیا کیا چینجنگ ہوتی ہے کیا کیا ریکوئرمنٹ ہے اس میں موٹر لگے گی کنٹولر لگے گا اور تھرائٹر لگے گی اور بیٹری ہیں بیٹری سر جاتی ہے اس کی پرائیس مجھے بتائیں گے کیونکہ عوام کو شدت سے انتظار ہے کہ یہ ارکشیں ملیں گے کتنے کے یہ دو لکھ چینویز بیٹری سے شروع ہوتی ہیں سات علاق 80 تک جاتے ہیں اس کی رینج آتی ہے اس میں مختلف موڈل ہیں اور مختلف موڈل کے بیٹری ہیں اس میں لگتی ہیں چلیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ناظرین میں اس کی آپ کو تھوڑی ڈٹیل بتا دوں کہ اس کی یہ پروپر پرائس کیوں نہیں بتا رہے اگر میں ایک موڈل کو کنسیڈر کرتا ہوں یہ جو میرے پاس سامنے کھڑا ہے چار سو پچاس کجزی والا اگر اس میں آپ لیڈ ایسٹ بیٹری لگاتے ہیں اور اس کی لائف کم سے کم چھ سمائش ہے اور اس بیٹری کی کرانٹ پرائس کم سے کم پچاس ہزار ہے اگر میں ڈرائی بیٹری کی بات کرتا ہوں اس کی لائف تو تین سال ہے لیکن اس کی پرائس ایک لاکھ رپیہ ہے اور ناظرین اب میں اس کی سب سے اچھی بیٹری کی بات کروں جو ہے لیتھیم بیٹری کی ناظرین وہ ایک لاکھ آپ کو ستر ہزار کی ملے گی اور اس کی لائف کم سے کم چھے سال ہوگی چھے سال تک وہ بیٹری آپ کا ساتھ نبھائے گی ناظرین اس کی تمام ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ناظرین جیف گاڑیاں کتنی کارامت ہوں گی کتنی ہمارے روڈز پہ آنے والے وقت میں گھومیں گے یہ آپ دیکھیں گے یہ کتنی کارامت ہے اس کا خیصلہ آپ نے کرنا ہے مجھے دیجئے لاہور سے اجازت جوڑے رہے اس لوگوں کے ساتھ اللہ نبید